سپیکر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس فورم پہ بڑی کم خواتین بچی ہیں ادر وائز تو الحمدللہ آپ لوگوں نے سب سے پریس کانفرنس کروا کے پارٹی چھڑوا دیئے ظلم اور جبر کے ذریعے وہاں پہ اگر قائدازم رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی محترمہ فاطمہ جنہ جو ہیں وہ سیاست کرتی تھی اگر پی ایم ایلین کا دور ہوتا تو انہوں نے نعوذب اللہ محترمہ فاطمہ جنہ کی چادر کو پر بھی ہار ڈال کے قائدازم رحمت اللہ علیہ کے جو ہے وہ آزادی پاکستان دیا تحریک پاکستان کی اس سے دستبردار کروا دینا تھا اب جی اب بات یہ سر سر ان سے کہیں حوصلہ رکھیں پرائی سیٹوں کے اوپر آئیے حرام کی تنخواہ پر آئیے حوصلہ رکھیں ان سے کہیں دوسرا اچھا سر سر پوائنٹ آف آڈر ہے میرا کہ سر آپ کی اکیس اپریل اکیس اپریل دوہزار چوبیس کی آپ کی قائم کیمٹ کی رپورٹ ہے سر اکیس اپریل دوہزار چوبیس کی آپ کی قائمہ کیمٹ کی رپورٹ ہے سر ان سے کہیں کہ حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں حرام کی تنخواہ پر ایسی بندہ چھکتا ہے یہ حرام کی تنخواہ کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں آپ کو موقع ملے گا آپ اپنی ٹائم پر بولی گا تشیب رکھیں آپ کنٹینیو کریں جی سر ایکیس اپریل دوہزار چوبیس کی آپ کی قائمہ کمیٹی کی ریپورٹ ہے جس میں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں سب سے زیادہ سیاسی خواتین کو جیلو کو اندر ساٹھ فسد خواتین کو قید کیا گیا ہے اب سر میرا آپ سے سوال ہے اب میرا آپ سے سوال ہے سر میرا آپ سے سوال ہے اب سر میرا آپ سے سوال ہے سر میرا سوال ہے سر میرا سوال آپ سر آرڈر ان دا ہاؤس کرائیں سر ان سے آرڈر ان دا ہاؤس کرائیں آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس آپ کو موقع ملے گا آپ بولی گا پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ آپ ختم کریں وائن اپ کریں سر جب یہ چک یہ بھی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا وہ ایکس پنج ہو گیا ہے وہ ایکس پنج ہو گیا ہے میڈم آپ تشریف رکھیں آپ بولیں میڈم ساہر ساہر اب سر بشرا بی بی کو سزا صرف اس لے دی جاری ہے کہ عمران خان کو جکانا ہے عمران خان نہ جکے گا نہ پکے گا ادھر ہی عوام کے لئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں